ہمارے ہاں تو اب ڈاکٹر آ گیا میدان میں نئی سے نئی داستہ کہتے ہیں قضل مہرج نہ کرو اس کے اندر بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں قریبی رشتے ایک نسل کے آپس میں رشتے نہ کرو مجھے بتلائیے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کررم اللہ تعالی و عجل کریم کا رشتہ قریبی نہیں تھا کس مقام پر منع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سجد اچھا کی بیٹی کو دعوت نکاح دیا کہا میرے ساتھ نکاح کر لو اگر اس کے اندر کہیں بھی کوئی کمی ہوتی کسی جگہ بھی کوئی اس میں نقصان ہوتا تو کیا اللہ کے رسول کہیں ایسی چیز کا حکم دے سکتے تھے جس میں امت کا ذرا سا بھی نقصان ہوتا کوئی ایسی چیز رشتوں کو دور کرنے کے لیے نہیں اور ہمارے لوگ ایسے ہیں مہد اللہ وہ ڈاکٹر کی بات سن کے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ جانے پتہ نہیں کیا اس نے بات سنا دی حالانکہ ڈاکٹروں کی تحقیق تو روز بدلتی ہے بھائی کل وہ کچھ کہہ رہے تھے آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں پرسوں وہ کچھ کہیں گے ان کی تو تحقیق بدلتی ہے ریسرچ بدلتی ہے کدھی یہ والے ٹانکیں لگتے تھے اب یہ والے ٹانکیں لگیں گے پرسوں سرجری کا اندازہ اور تھا آج اور ہے کل نہیں تحقیق آئے گی تو اور آئے گا سائنس تو روز سجدہ ساپ کرتی ہے یہ میرے معبوب ہیں جو شب کو کہہ دیا جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی موں سے ان کے وہ بات ہو کے رہی یہ معبوب پاک کا کمال ہے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا خدا رہا رشتوں کو بڑھائیے رشتوں کو نبھائیے تعلقات کو وسط دیجئے کوئی بھی شخص اگر رشتوں کو ان کی اصل مقام پر رکھے گا تو معاشرے میں پھول کلیں گے خوشیاں مہکیں گے روشنی آئیں گے خوبصورتیاں آگے بڑھیں گے تبانانیاں پیدا ہوں گے انسان انسانوں سے مل کر مضبوط ہوتا ہے انسان انسانوں سے مل کر ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیتا ہے رسول کائنات سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنزل مال کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا اگر تم رشتوں سے اچھا سلوک کرو گے اگر تم صلح رحمی کرو گے تو اللہ تمہاری اولاد کے لئے رزق کے وسیع مواقع پیدا فرمائے گا اگر چند پیسے تم کسی غریب رشتے دار پر خرچ کرو گے تو مالک کریم تمہارے بچوں کے لئے رزق کے وسیع مواقع پیدا فرمائے گا